موسیقی صدبھاونا یاترہ شروع کرنے میں آشیر بات مارک درشن دیا اس کے لئے بہت دنیواد اس سے پہلے تو یاترہ میں بھاگ لینے کے لئے میری مبارک ہے کیونکہ اس سمئے صدبھاونا بڑھانے کی بہت ضرورت ہے عام طور پر جب صدبھاونا کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو دھرم کے درشتی سے دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہندو سکھ عیسائی ان سب کو جوڑ کر جو یہ ملک بنا ہے تو ان سمدائیوں کے بیچ میں صدبھاونا ہو اور بھائیچارہ ہو اس سندر میں ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بیچ میں سماجک بٹوارے بھی ہیں اور سماجک بٹوارے چاہے ہم مانے یا نہ مانے وہ بھی کافی گہ رہے ہیں تو دونوں اس سماجک صدبھاونا کو بھی بڑھانے کا یہ موقع ہم کو گوانا نہیں چاہیے اب یہ صدبھاونا جو ہے یہ اتراکھن میں چل رہی ہے اور اتراکھن میں ایک اور ویبھاجن ہے وہ ہے پورش اور ناری کے بیچ میں پورے دیش میں پورے سنسار میں ہے لیکن یہ دیکھیں نا کہ اتراکھن میں وشیشتہ یہ ہے کہ لگ بھگ آج سے چالیس پینتالیس سال پہلے سے وہاں پر ایک آندولن چلا ہے نشا مکتی آندولن کیونکہ مہلا نہ کیول گرہنی ہے نہ کیول اپنے پریوار کی دیکھ بھی بھال کرتی ہے لیکن پریوار جس آدھار پر جیوت ہے یعنی کھیتی کھیتی کو بھی بیچاری سنبھالتی ہے جانوروں کو تو اپنے بچوں کی طرح پالتی ہے تو اس سب کے باوجود اگر اس کو رات کو پھر پتی آتا ہے پی کر آتا ہے اور اس کی گالیاں سہنی پڑتی ہیں اس سے مار سہنی پڑتی ہیں تو وہ تو ایک بہت بڑا بھی بھاجت ہے تو ان میں بھی ست بھاگنا بڑھانے کی ضرورت ہے آج اترہ گھنڈ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر لوگوں نے پراچین سمیج سے پراکرتی سے بڑا نکرتم میں کہوں گا ایک رشتہ بنایا اور ان کو یہ سمجھ تھی کہ ان جنگل، جانور، پانی، پانی کے شروط ان سب کو بچائے رکھنا ہے کیونکہ اس کے بینا ہمارا جیون نہیں چل سکتا ہے اور کئی جگہ پر آپ اترہ کھنڈ میں دیکھو گے کہ پورے جنگل کے جنگل جو ہیں وہ کسی دیوتا یا کسی دیوی کے نام پہ چڑھا دیے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے اگر کوئی ٹہنی بھی گر جائے اس کو اٹھاتے نہیں ہیں لوگوں کا جو جڑاو تھا پراکرتی کے ساتھ وہ کافی حد تک کمزور ہو گیا ہے لوگ آتے ہیں اترہ کھنڈ میں پریٹک کے روپ میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ گھنے جنگل دیکھنا چاہتے ہیں سوچ ندیاں دیکھنا چاہتے ہیں پشو پکشی جو انہوں نے کبھی فوٹویں دیکھی ہوں گی باستہ میں کبھی دیکھے نہیں ہیں ان کو دیکھنا چاہتے ہیں اب اگر وہی کرنا ہے تو اس طرح کا پریٹن تو پورے راج میں فیل سکتا ہے چاہے آپ یہاں میدانی شیطر میں آ جائیں تو آپ کے پاس کوربٹ ہے کوربٹ کے جنگل کے بگل میں نندھور ہے اگر آپ پسچم میں آ جاؤ تو راجاجی کے بڑے بڑے ہاتھی ہیں اگر آپ کو پہاڑ اور اس پر برف جمی ہو اس طرح کا علاقہ جیادہ پسند ہے تو بدرینات کے بگل میں تو ویلی آف لاؤورز تو ہے ہی لیکن پورا نندہ دے بھی بائیو سویر ریزارف ہے آپ کی قسمت اچھی ہوگی تو آپ کو شاید دیکھ وہ ہم تین دوہ بھی دکھائی دے جائے جسے ہم انگریزی میں سنو لیپرڈ کہتے ہیں آپ کو بھرال دکھائی دے جائیں گے آپ کو ایسے جانور دیکھنے کو ملیں گے جو کہ آپ نے کبھی شاید چطر بھی نہ دیکھو اگر آپ پوڑی شہر میں چلے جائیں تو اتنا بڑا آپ کو نظارہ دکھائی دیتا ہے پسچم سے پورب تک جو آپ کو اور کہیں نہیں دکھائی دے گا اتنا بڑا نظارہ اب اتراخن کا اگر اداہرن لے تو یہاں پہ جنگلوں کا کٹان ہوا ویسے بھی سیمانت علاقہ تھا اور 1962 میں چائنہ کے خلاف جو ہمارا ید ہوا اس کے کارن سڑگیں بنانی تھی تو جنگلوں کا کٹان کافی بھاری ماترہ میں ہوا اتراخن کی جو آپ کہیے کی جو پرمپراغت ارث پیوستہ تھی وہ تو جنگل پر نہیں پھرتی اب جنگل کٹ گئے تو آپ کے پاس یہ سب ہے نہیں وہ پادن گھڑتا ہے تو آپ پریوار کے ایک ویقتی کو کہتے ہو پورش کو کہتے ہو بھائی تم جاؤ شہر میں یا کہیں پہ جا کے کمائی کرو فوج میں بھرتی ہو جاؤ اور گھر کی ارث پیوستہ تھوڑی ٹھیک ہوگی تو اس طرح سے دھیرے دھیرے پلائن یہاں سے شروع ہوا جو اب کافی بڑھ گیا ہے اب آپ اگر نیویش ہی نہیں کروگے کھیتی کو بھاگوانی کو اور جنگل کے پنر جیون کو اپنے جو جل شروت ہیں ان کے سنرکشن کے لیے اگر آپ ان چیزوں میں نیویش ہی نہیں کروگے تو ان کی تو حالت بگڑتی جاتی ہے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر نیویش صحیح ڈھنگ سے ہو پہاڑ میں تو پہاڑ میں بہت وہ سنبھابنائیں ہیں کہ ہماری ایک بڑیہ بہت ہی تگری ارث پہ وستہ ہو دھنیوال پیڑ ہے ساس ہے پیڑ ہے جیون پیڑوں کی رکھ والی ہو جنگل جنگل نہ چھوٹھے اور جگہ جگہ ہری آلی ہو جنگل جنگل نہ چھوٹھے اور جگہ جگہ ہری آلی ہو پیڑ ہے ساس ہے پیڑ ہے جیون پیڑوں کی رکھ والی ہو پیڑ ہے ساس ہے موسیقی